سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا ایڈی ایس کے تمامی وہ احباب وہ ذمہ داران کے جنہوں نے دو سال کامیابی کے ساتھ گزارے ہیں اور اس کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت یہاں کثیر علماء کرام کا تشریف لانا اور بالخصوص مفتی آزم پاکستان مفتی مونی مرمان صاحب کا تشریف لانا اللہ تعالی آئی ڈی ایس کو مزید عزتیں عزمتیں اور عروج عطا فرمائے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کام کرنی کی توفیق عطا فرمائے سوشل میڈیا چونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگ بڑے جری ہو گئے ہیں اپنا موقف بیان کرنے کے اندر اور جس کو جو کچھ آتا ہے وہ فوراں آ کر بیان کر دیتا ہے اب اس کے لیے ہر ایک کی ضرورت یہی ہے اور جو خاص طور پر ممبر و محراب کے وارث ہیں انہیں خاص طور پر اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح ممبر و محراب پر اپنا واضح موقف بیان فرماتے ہیں چونکہ اب وہ دور تو ختم ہو گیا کہ بارہ تقریریں وہی رٹ رٹ کر کی جائیں اور وہی جو شروع سے کی جاتی تھی تقریریں اسی کو رٹا جائے اب چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ جب سوشل میڈیا عام ہوا اور بڑا یہ آسان ذریعہ ہے کہ اپنا موقف بیان کیا جائے تو ظاہری بات ہے اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالی نے جو اسے منصب اور مقام عطا فرمایا ہے اس منصب اور مقام کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کرے اپنی محنت کرے اور آئی ڈی ایس جس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اسے اور مسید عزت اور عروج عطا فرمائے میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا آئی ڈی ایس کے کام کے حوالے سے آئی ڈی ایس نے ایک ایسا مقام بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے زمانے میں بنایا ہے کہ چونکہ اختلافات موقف مختلف آتے رہتے ہیں تو مجھے ایک صاحب مطالعہ جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر مختلف آرائیں آتی ہیں تو ہم سرچ کرتے ہیں کہ کون سا موقف صحیح ہے اور اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف ہے اور وہ موقف جو تعلیماتِ آلہ حضرت کا موقف ہے اور جسے تمام اکابر علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ موقف ہمیں کہاں سے ملے گا تو وہ کہتے ہیں ہم چند جو سوشل میڈیا پر آئی ڈیز ہیں چینلز ہیں اسے ہم وزٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ایک چینل ہے وہ آئی ڈیز ہے کہ جہاں پر مقتدر علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور موقف اہل سنت اور وہ موقف جو آلہ حضرت کی تعلیمات کا موقف بیان کرتے ہیں تو اب ہم سب کی ذمہ داری یہاں پر یہ بنتی ہے کہ چونکہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں کہ جو مقتدر علماء کرام ہیں اور جو اپنے اس موقف پر دلائل پیش کرتے ہیں تو ہم اسے آگے سے آگے شیئر کریں اور جہاں تک پہنچا سکیں وہ ہم پہنچائیں بس یہی چونکہ علماء کرام کی موجودگی ہے مجھے سے طالب علم کیا یہاں پر گفتگو کرے ہم دعا ہی کرتے ہیں اور دعا لینے کے لئے حاضر روح اللہ تعالیٰ مزید عزت اروج اور ترقی عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ایڈیس کو اور مزید بلندیاں اور مقام مرتبہ عطا فرمائے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی